یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ سامپ اور نیولا ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نیولے اور سامپ کے بیچ ہوئی جنگ میں آخر نیولے کی جیت اور سامپ کی ہار کیوں ہو جاتی ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ سامپ ایک زہریلا جانور ہے اور وہ اپنے زہر کے دم پر ہاتھی جیسے بڑے جانور کو بھی مار سکتا ہے تو بھلا سامپ نیولے کے سامنے ہار کیوں مان لیتا ہے سامپ اور نیولے کی لڑائی میں ایک بات تو پکی ہے کہ سامپ صرف اپنی جان بچانے کے لیے وہی نیولا سامپ کو مارنے اور کھانے کے لیے سامپ پر حملہ کرتا ہے یعنی ان دونوں کی لڑائی میں لڑائی ہونے سے پہلے ہی بجیتا نیولا ہوتا ہے نیولے کی جو چیز سامپ پر سب سے زیادہ بھاری پڑتی ہے وہ ہے اس کی فرتی کیونکہ نیولا ایک بہت ہی فرتی لاجیب ہے جو سامپ پر بہت ہی تیزی سے حملہ کرتا ہے وہیں دوسری چیز ہوتی ہے نیولے کے گھنے اور سخت بال جو کی سامپ کے زہریلے ڈھنگ کو اس کے شریر کے اندر تک نہیں جانے دیتے ساتھ ہی نیولے کے شریر میں زہر سے لڑنے کے لیے ایسے ریسپٹر ہوتے ہیں جو کی دھیرے دھیرے زہر کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں اسی لیے جیت ہمیشہ نیولے کی ہوتی ہے ویسے کیا آپ نے کبھی سامپ اور نیولے کی لڑائی ریل میں دیکھی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا